بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیم محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق گرافکس یوٹیوب چینل قورل رو 2019 کی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ایک اسلامی پوسٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں یعنی کہ اسلامی ایڈوکیشنل پوسٹر یعنی کہ کسی کورس کا پوسٹر جو ہے وہ کس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اپنے تک سبسکرائب نہیں تو اس ویڈیو کی نیچے لائل بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کی ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اس پوسٹر کے اندر مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے جو ٹائپنگ کرنی ہے وہ میں نے کر کے رکھی ہے ان پیج 3.0 کے اندر اگر آپ کو یہ یوز کرنے نہیں یادا تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اندر ایک ویڈیو پر آئی ہے جس کے اندر ڈاؤنلوڈ انسٹال کرنے کا اور بھی بتایا ہے اور کس طریقے سے یوز کیا جاتے وہ بھی بتایا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب ہو چکا ہے اب جو ہے سمپلی میں ان سب کو سلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کا جو ہے کر دیتا ہوں فیض نشتالک فاؤنٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے یہاں سے یہ ایک لائن میں آنا چاہیے یہ ایک لائن میں یہاں لا کے اس کو کے اولویز تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اس ٹائپ سے ٹھیک ہے یا ان اور ان کا فاؤنٹ اگر آپ چینج کرنا چاہیے تو اور بھی کر سکتے ہیں میں فیلحال یہی فاؤنٹ جو ہے یوز کرنے والا ہوں اس کو اگر میں چینج کرلوں تو فاؤنٹ ہے کوئی الکالم ٹیلینور کا فاؤنٹ ہے کھلیتو شریعہ یہ لگا لے دو ٹھیک ہے اور چلتے ہیں ہم اب اس کو لے کے جانا ہے ہم نے کورل کے اندر تو سمپلی جو ہے اس کو سیف ایمیج سوری سیف ایس پی ڈی ایف کرنا ہے آپ نے اور یہاں سے نام اس کو براؤزر جہاں پر بھی آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں نام رکھ لینا ہے میں ابھی فیلال انڈائیڈل کے نام سے ہی جا رہا ہے تو جانے دیتا ہوں اور یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ اوکے کیا تو یہ اوٹومیٹکلی میرے پاس بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ فائل آئی ہے تو سمپلی میں اس کو ڈریک کرتا ہوں اور کورلڈرو کے اندر لے آتا ہوں تو یہاں سے اوکے کرتا ہوں ٹھیک ہے اور تو ویٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو وہ یہ آ چکے اب جو ہے اس کو میں پتہ بڑے کر کے جب بھی آپ کورلڈرو 3.0 سے کچھ بھی لائے تو رائٹ کلے کر کے اوور فل آور پرنٹ فل جو ہے چیک ہوتا ہے اس کو انچیک کر لینا آپ نے کیوں کہ یہ اکثر اوقات پرنٹنگ میں پرابلم کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ آور پرنٹ انچیک کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس سے کورلڈرو مطلب کورلڈرو 2019 سے چھوٹا ورجن یوز کر رہے تو اس کے لیے جو ہے آپ کے چیک کرنے کے لیے آپ اگر یہ غور کریں تو یہاں جہاں پہ یہ کلر دکھا رہا ہے کہ یہ فل ہے یہاں پہ یہ لائن نظر آ رہی ہے مجھے وائٹ اگر یہ لائن نظر آ رہے تو سمجھو کسی بھی اوبجیکٹوں پر نظر آ رہی ہے سمجھو وہ آور پرنٹ ہوئی ہوئی ہے اگر میں رائٹ کلک کر کے آور پرنٹ فل ختم کروں تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ بالکل بلیک باکس ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے کل لینا ہے اب اس کے اندر جو ہے میں اے فور سائز لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جس سائز کا مجھے بنانا ہے اور ڈبل کلک کر کے جس سائز کا میں نے پیج لیا اسی سائز کا بن جائے گا ٹھیک ہے اب پلس پلس کر کے میں اس کی ڈبلکیٹ لیتا ہوں اور نیچے سے کمپریس کرتا ہوں اور اوپر لے کر آتا ہوں کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کا بالکلیر جو ہے میں کر دیتا ہوں کچھ آہ 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 اورنج ٹائپ کا ٹھیک ہے اور تھوڑا سا اس کو کم کرتا ہوں تھوڑا سا تھ Auchin اب یہ میں کیا کرتا ہوں کہ peupleiectưng نہیں چاہتے ہیں تو اس لیسے کر سکتے ہیں میں وہی کر دیتا ہوں ڈی پیلو سوری اس ٹائر سے ٹھیک ہے یہ ہو گیا لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگنا تو میں فیلال اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کئی چیزیں ایسے ہوتی ہے کہ سوچنے میں اچھی لگتی ہے لیکن کرنے میں اچھی نہیں لگتی اب ہم چلتے ہیں کہ میں پلس پلس کر کے اس کی ایک اور ڈبلی کے لیتا ہوں اور اس کو نیچے کم پریس کرتا ہوں کچھ اس ٹائپ سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کلر فیل کرتا ہوں میں کچھ بلو ٹائپ کا ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈارک ٹھیک ہے اس ٹائپ کا اور جل سے ٹھیک ہے اب جو ہے ان کی آؤٹلائن جو ہے ختم کر لینے آپ نے میں نے بھی کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ یہ نام ہے اس نام کی سیٹنگ کرتے ہیں یہاں پر جتنا حصے میں آئے گا ٹھیک اس کے بعد اس کو ہم نیچے سے کمپریس کر لیں گے اور رائٹ کلک کر کے میں اس کو کرتا ہوں ان گروپ ٹھیک ہے اور یہ تین لائن جو ہے ایک ساتھ لکھنی ہے میں نے ٹھیک ہے سب سے بڑا جو لکھنا ہے وہ میں نے لکھنا ہے آن لائن فکا پروگرام تو سمپلی جو ہے اس کو تھوڑا سے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کر لینا ہے میں اس کو ٹھیک ہے یہ ہے اور اس کو جو ہے اس طریقے سے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو جو بنای ہے اس سے پہلے اس کے اندر بتایا ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے حصاب سے ٹھیک ہے ابھی فیلال میں فٹا فٹ کرتا جا رہا ہوں اور یہاں سے اس کو سیلیکٹ اچھا اس میں ہم خوبصورتی بھی پیدا کر سکتے ہیں کوئی جیسے کہ اردو سیمبلز وغیرہ ہوتے وہ لگا کے لیکن میں فیلال یہاں نہیں لگا ہوں گا کہ وہ میں پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں اس کو آن لائن فکا پروگرام کرتا ہوں بڑا کلر یلو کر دیتا ہوں سوری یلو کرنا ہے تو یہ کچھ اس ٹائپ سے دکھائے دے گا اس کو میں تھوڑا سا اور معمولی سے بڑا کر سکتا ہوں اس لیے تو میں اس کو بڑا کرتا ہوں اب میں نے اس کو بڑا کر لیا شفٹ پرس کر کے اس والے بوکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سی پرس کرتا ہوں تو یہ اس کے سینٹر لائن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پہ لیاتا ہوں اب یہ کل یہ تو شریعہ ہے جوہے اس کو کنٹرول جی سے گروپ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ لاکر رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے اتنا بڑے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا سا یہاں اور یہ وائٹ کلر میں یہ ہو گیا اب اس کو بھی لاکر یہیں کہیں رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی چھوٹا سی چاہیے زیادہ بڑا نہیں چاہیے مجھے ٹھیک ہے اور یہ گروپ ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو اور مزید اجریس کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اگر چاہوں تو اس کے فی کا نقطہ جو ہے تھوڑا سا نیچے لے کے آتا ہوں بہت زیادہ اوپر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ صحیح ہے میرے حساب سے اب میں ان دینوں کو سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے کنٹرول جی سے گروپ کروں گا شیفٹ پریس کر کے اس بلو والے بوس کو سیلیکٹ کروں گا اور سی پریس کر دوں گا تو یہ اس کے سینٹر میں ہو جائے گا یہ کچھ اس ٹائپ سے میں دکھائے دے گا اور یہ کافیت تک اچھا بھی لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا مزید بڑھا کرنا چاہیں تو اس لیے کر سکتے ہیں میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور یہاں سے بڑھا کر دیا تھوڑا سا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس لائن ہے جو کہ ہم نے لکھنی ہے پاکستان کے ٹھیک ہے اس کے لیے سیمپلی کیا کروں گا کہ اس والی لائن کی ایک پلس پلس کر کے ڈبلیکیٹ لوں گا اور نیچے لاؤں گا اس کے ساتھ بلکل جوائن کروں گا ٹھیک ہے کنٹرول پلس کر کے نیچے لانی ہے آپ نے تاکہ یہ بلکل اسٹریٹ آئے ٹھیک ہے اسی لائن کو نیچے لاتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا یہاں تک ٹھیک ہے کچھ اس ٹائپ سے یہاں تک لاتا ہوں اور یہاں سے جو ہے کنٹرول کیوں پریس کرتا ہوں اس کو سلیک کر کے یہ رائٹ کلک کر کے کنٹرول کیوں ان دونوں پوائنٹ کو سلیک کروں گا اور یہاں سے میں اس کو کر دوں گا ریفلیکٹ نیورس ہوریزونٹلی ٹھیک ہے اور یہاں سے یوں اندر کروں گا تو دونوں طرف سے یہ اندر ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ جو بھی کلر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں میں اگر اس کے اندر کر دوں پرپل تو دیکھتا ہوں کیسے لگتا ہے یا کرین کر دوں لائٹ کرین ٹھیک ہے یہ بھی کافی اب تک اچھا لگ رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے میں نے یہ لائن لکھنی ہے تو اس لائن کو میں نے سلیکٹ کر لیا اور کنٹرول جی سے گروپ کر لیا اور اس لائن کو لا کے یہاں پر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے لائن کو سلیک کیا میں شفٹ پریس کر کے گرین والے بکس کو سلیکٹ کروں گا سی اور ای پریس کروں گا تو اس کے سینٹرولائن ہو جائے گا اب اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور شفٹ پریس کر کے بڑھے کروں گا تو یہ چاروں طرف سے ہوگا ٹھیک ہے تاکہ ہمیں سینٹرولائن کرنے کی بار بار ضرورت نہ پڑے تو یہ اس ٹائپ سے ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے اس سرفیس کے اندر جو ہے میں کلر کرتا ہوں ہوں تھوڑا سا لائٹ یلو یا تھوڑا سا لائٹ کلر کوئی جیسے کہ میں یہاں سے دیکھ لو تو بہت زیادہ ڈار کی ہے تھوڑا سا اور لائٹ یہ اس کے اندر تھوڑا سا اگر ریڈش ٹائپ کا آج ہے تو زیادہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے یہ اچھا لگ رہا ہے اورنج ٹائپ کا تھوڑا سا صحیح لگ رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس سے اہم نکات ٹھیک ہے ایک دو تین چار چار اہم نکات ہے اس کے بعد باقی یہ جو چیزیں یہ تو بلکل چھوٹے سی ایریا میں آ جائے گی لیکن اتنی ساری جگہ ہے اب ہم نے اس کو ایجس کرنا ہے اتنا بڑا بڑا کیسے کریں گے ٹھیک ہے آپ ایک تو کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بلکل بہت زیادہ بڑا کر دیں اتنا تو اور پھر اس کی گیپنگ کم کر دے تو پھر شاید جگہ بن جا لیکن ہمیں اس کے اتنا بڑا نہیں کرنا تو اس سے ڈیزائننگ کرنی ہے تو یہاں پہ جو ہے میں یوز کرنے والا ہوں انفو گرافکس ٹھیک ہے انفو گرافک بنائیں گے کوئی خوبصورت سا پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے تو چلتے ہیں انفو گرافک بناتا ہوں میں تو دیکھتے ہیں کیا دماغ لانے پاتے ہیں ہمارا سب سے پہلے تو میں یہاں سے ایک سرکل بناتا ہوں کچھ اس ٹائپ کا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ایک اور سرکل بناتا ہوں ٹھیک ہے ڈبلیکیٹ لینی ہے پلس پلس کر کے اور اس کو چھوٹا کرنا ہے پھر پلس پلس کر کے ایک ڈبلیکیٹ لینی ہے آپ نے اور پھر اس کو چھوٹا کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اسی اتنے گیپ کے بعد ہی ایک اور چھوٹا آگیا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ نے کر لینا ہے اب امنہ آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک سٹیٹ لائن بنانی ہے۔ اب اس اسٹیٹ لائن کوranی شفٹ پلس کر کے سرکل سلک کرنا ہے کوئی سر groot اور س لائن抹 پلس کر کر کے اس کی ڈبلیگیٹ لینے اور اس کو دلیگیٹ کاؤپ نے 90 فلس کر دینا اب ان دونوں کو سلک کرنا ہے اب اس کو خیفٹ پلس کر رکھے سکو سلک کل سلکے گران gas و take three on uhh где ایک انگل پر روٹیٹ کر nhân اپ ایک ہے ہمd تو یہ بن چکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لو دل فیلٹو لیتا ہوں اور ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے اور اب یہ لائنز جو ہی میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ختم اور یہ ختم ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہ دکھا رہا ہے کہ چار ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کلرنگ بھی کریں گے سب اچھ کرتے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر کوئی کلر کر دیتا ہوں کوئی اپنا خوبصورت سا کوئی سا بھی جو مجھے سے لگتا ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں پرپل جیسے کہ جہاں سے میں اگر پرپل کروں تو کوئی پرسنٹیج اس کی ہونی چاہیے گے اس ٹائپ سے ٹھیک ہے اور گریڈینٹ پرپل کرنا ہے تو سمپلی جو ہے میں نے اس کو سلک کیا ہوا شفٹ اور اے ایف الیون پرس کروں گا تو گریڈینٹ ایک طرف جو کلر کرنا ہے دوسری طرف میں کر دیتا ہوں تھوڑا سا اس ٹائپ کا لائٹ سا ہے ٹھیک ہے یہ اس ٹائپ کا تو یہ کافیت تک آپ سے ہی لگ رہا ہے مجھے اور اس کی آؤٹلائن جو ہے ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو والی جو ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کرنا ہے اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس بن کے آ چکا ہے ایف الیون پرس کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا یوں کرتا ہوں ہے تاکہ یہ دیکھنے میں کچھ اس ٹائپ سے دے گئے ٹھیک ہے اب ایک اور میں سرکل لوں گا ٹھیک ہے کنٹرول پریس کر کے سرکل لیں گے ٹھیک ہے اور اس کا کلر جو ہے میں کر دوں گا وائٹ ٹھیک ہے جبکہ آپ کو وائٹ تو نظر آئے گا نہیں لیکن یہ ہے کہ انداز ایسے کرنا پڑے گا آپ کو ابھی فیلال ٹھیک ہے اور کنٹرول پریس کر کے اس کی ایک ڈبلیٹ لوں گا مطلب چھوٹی سی اور اس کے اندر بھی جو ہے سیم یہی گریڈینٹ کروں گا تو سیمپلی میں نے اس کو سیلک کیا ہے یہاں سے لوں گا گریڈینٹ انٹرکٹیف فیل ٹھیک ہے جی اس کی شورٹ کمانڈ ہے یہاں سے میں اس کو کوپی کروں گا اور جون سے کوپی کرنا ہے وہ سیلک اس کو کوپی کرنا تو اس کو سیلک کر لیا میں نے ٹھیک ہے اب میں اس کی آوٹلائن ختم کر دوں گا اس کے اندرے کلر وائٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کی بھی آوٹلائن ختم اب ان دونوں کو سیکھ کروں گا اور یہاں سے میں اس کو کر دوں گا containing اس کو کر دوں گا اور اس کو یہاں لا کے رکھ دوں گا اس کو چھوٹا کروں گا لیعے بہت بڑھ ہیں اس کو میں نے سیکھ کر کے اس پر پر والے شیف کو سیکھ کر دوں گا اور اے پ Primary ہوں تو یہ اس کے ہاں جائے گا ٹلیک اب اسی کے سید میں اس کو بلکل اس کے سینٹر میں لانے کی کوشش کروں گا ٹھیک تھوڑا سا جسٹ کر لیے نا آپ نے کی بہت ہے ٹھیک ہے یاد رہے کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں جب بھی آپ کام کرے تو یہ سنیپ ٹو گائیڈ لائن جو زیادہ تر اون ہونی چاہیے ٹھیک ہے میرا کو ابھی ضرورت نہیں پڑھی لیکن آگے ان کی ضرورت پڑھنے والی ہے ابھی کیسے وہ بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب آپ نے اون کر لینا ہے اگر آپ چھوٹا ورڈین یوز کر رہے تو سمپلی آپ نے ویو میں آنا ہے اور یہاں سے سنیپ ٹو اور باقی یہاں سے آپ نے اس کو کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں تک میں پوچھ چکا ہوں ٹھیک ہے اب جو ہے مجھے ان سب میں بھی شیپ یہی چاہیے اب میں اگر اٹھا اٹھا کے لگاؤں گا تو بہت ٹائم بھی لگے گا اور ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گا تو اس کے لیے جو ہے مجھے اس میں تھوڑا سا اور کام کر لیا تھا ہوں میں کہ یہاں سے جو اگر میں اس کو لے لوں پولیگون ٹول اور یہاں سے تھوڑی کورنر والا اور یہاں سے کنٹرول پریس کر کے اس کو شیپ بنا لوں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کے دو پوائنٹ کو سنے ڈیلیٹ کر دوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس ٹائپ سے ہو جائے اب اس کو میں اگر روٹیٹ کروں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے میں اس کو یہاں پر رکھ دوں ٹھیک ہے یہ وائٹ والے اوبجیکٹ کو کچھ اس ٹائپ سے اور یہاں پر اس کو ٹھیک ہے اس کے اندر بھی سیم یہی کلر میں کرنا ہے تو سمپلی کیا کروں گا کہ جی پریس کروں گا یا انٹرکٹی فیلٹ ٹول لوں گا یہاں سے کوپی اور یہاں سے اس کو پیسٹ ٹھیک ہے اور رائٹ کلک کر کے اس کا شیپ ختم کر دوں گا ٹھیک ہے یہ کچھ اس ٹائپ سے میرے پاس بن جائے گا اب جوہے میں ان تین جوہے ہیں ان تینوں کو جوہے میں ڈیلیٹ مار جاتا ہوں ٹھیک ہے اب اسی کی کوپی میں یہاں لاؤں گا تو سمپلی کیا کرنا ہے میں نے ان تینوں کو سلیک کرنا ہے رائٹ کلک کر کے گروپ کرنا ہے اس کے اوپر پھر ایک کلک کرنا ہے تو تاکہ اس کے روٹیٹ کا پوائنٹ مجھے نظر آ جائے اور یہاں سے اس کو سلیک کروں گا تو یہ میں یہاں اس سرکل کے سینٹر میں لاؤں گا یہ دیکھیں یا میں ماوس لائیا تو مجھے یہ سینٹر دکھا رہے سنیپ ٹو گائیڈ لائن کا یہی ہمیں پروفٹ ہوتا ہے اب جوہے میں اس کو کہیں سے بھی سلیک کر کے جوہے کنٹرول پریس کر کے روٹیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے آر ٹھیک ہے یہ ہو چکے اب جوہے مجھے میں نے کیا کرنا ہے کہ دو کے اندر سیم کلر رکھنے دو کے اندر ڈیفرنٹ رکھنے ٹھیک ہے وہ کلرنگ ہم آگے سٹ کر لیتے ہیں تو اب جوہے میں کیا کروں گا یہاں سے ایک شیپ لوں گا اس ٹائپ کا بکس لوں گا اس کے کورنر جوہے روٹیٹ کر دوں گا کمپلیٹ لی ٹھیک ہے اور اس کو ایک شیپ کو یہاں رکھوں گا ایک شیپ کو یہاں رکھوں گا ایک شیپ کو بلکل اس کے نیچے رکھوں گا اب کنٹرول پریس کر گئے اور ایک شیپ کو یہاں رکھوں گا ٹھیک ہے اب ان چاروں شیپ کو میں سلیک کروں گا شفٹ پریس کر گئے ٹھیک ہے شفٹ پریس کر گئے ان چاروں اس کو select کرنا ہے control shift a press کرنا اور یہاں سے آپ نے distribute کر دینا ہے اس کو space vertically ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں ان سب کے space vertically equals ہے اب control یہ سے اس کو میں group کر دیتا ہوں دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو group سے ungroup بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ group اس لیے کیا ہے تاکہ یہ ہل جل نہ پائے ٹھیک ہے اب اس کو select کروں گا اور یہاں سے میں ungroup کر دوں گا اس کو ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے select کر کے simply اس کو ان دونوں point کو select کروں گا arc point کو ٹھیک ہے arc point کو select کرنے سے پہلے آپ نے اس کو convert to curve کر لینا ہے right click کر کے convert to curve ٹھیک ہے اب ان دونوں arc point کو select کرنا اور control press کر کے اس کو بڑے کرتے جانا ہے تاکہ یہ اس کے ساتھ مل جا اس ٹائپ سے ٹھیک ہے اور اور اسی طریقے سے آپ نے ان شیپس کا بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے right click ungroup all in shapes کو select کرنا ہے اور یہاں سے sorry convert to curve کرنا بھول گیا تھا control q short command ہے اس کی اور یہاں سے اس کو ٹھیک ہے اس کو select کرنا ہے right click ungroup ٹھیک ہے right click کر کے convert to curve اور یہاں سے اس کو کچھ اس ٹائپ کا shape آنا چاہیے اس کا ٹھیک ہے اور یہاں سے جو ہے اس کو select کرنا ہے ٹھیک ہے ungroup اس کو select کرنا ہے convert to curve اور یہاں سے جو ہے اس کا کچھ اس ٹائپ کا shape آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ shape آ چکے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو چار ہم ہم نے boxes بنایا تھے اس کو ہم نے group کیا تھا right click کر کے ungroup ان کو بھی کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے ان سب کو ہم نے ungroup کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کے اندر جو ہے separate color کرنا ہے ٹھیک ہے اب ان کا جو ہے ان یہ جو آخری والے corner سے ان سب اس کو select کر کے اس کا color میں فیلال white کرتا ہوں یا کوئی بھی color کرتا ہوں اور shift press کر کے اس کو select کر کے merge کر دیتا ہوں اس کے اندر بھی color کر کے shift press کر کے اس کو merge یہاں سے اس کو select sorry merge کہہ رہا ہوں weld ہوتا ہے weld یہاں کا option ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو آپ merge ٹھیک ہے کر سکتے ہیں آپ اس لئے لیکن اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ یہ اور اس کے shape پہ ہمیں بہت زیادہ فرق دکھائی دے تو simply plus press کر کے آپ نے اس کی duplicate لین یہ اور یہ والا shape یہاں پہ rotate کر کے لگا دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو different shape دکھا رہا ہے ہمیں یہ نہ کریں ٹھیک ہے اس والے کو میں delete کرتا ہوں اور اس کی جو ہے sorry اس type سے تھوڑا سا اس کو کر لینا ہے آپ نے adjust اور ان کو یہ تو تقریباً equal ہی دکھا رہا ہے ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب ان کے اندر جو ہے color آپ نے کر لینا ہے تو میں اس کے اندر جو ہے color کرتا ہوں یہ والا یہاں سے میں لیتا ہوں interactive fill tool اور اس کو یہاں سے merge ٹھیک ہے یہ sorry color copy کر لیا ہم نے یہ ہمارے پاس کچھ step سے دکھا رہا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ white outline ہمیں اوپر چاہیے تو میں اس کو select کر کے یوں کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کے اندر بھی یہی color کرنا ہے ہم نے same تو یہاں سے interactive fill tool copy اور یہ کر لیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو ہے color ہم نے change کرنا تو میں simply color change کر لیتا ہوں یہاں پہ میں کر دیتا ہوں کچھ blue type کا ٹھیک ہے dark اور یہاں light blue کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس اسی طریقے سے یہ والا جو ہے box اس کے اندر بھی ہم نے یہی کرنا ہے ٹھیک ہے interactive fill tool اور یہاں سے copy یا paste ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں سے آپ نے اس کو interactive fill tool copy یہ والا copy okay اور اس کو آپ نے کر لینا ہوگا ٹھیک ہے اگر دیکھیں تو color میں ہمیں shining نہیں دکھائی دی رہی تو color کو ہمیں adjust کرتے تھوڑا سا میں اس کو کر دیتا ہوں کچھ اس type سے color اچھا لگنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کو میں 100% سیان کر دیتا ہوں یہاں سے color select اور یہ سیان 100% ہر بھی 100% نہیں ہے 20% magenta ملاوا ہے اس کے اندر تو میں اگر دیکھوں تو یہ ہمیں یہاں سے دکھائے گا کہ یہ 20% magenta ہے اس کو ختم یہ کچھ اس type سے اب اس کی outline آپ نے ختم کر دینی ہے اب ان کے اندر بھی آپ یہی color کر لیں simply یہاں سے interactive fill tool g short command ہے یہاں سے copy اور یہ والا color copy کرنا ہے اسی طریقے سے copy یہ والا color copy کرنا ہے copy یہاں سے والا color copy کرنا ہے copy یہاں سے والا color copy کرنا ہے اور یہاں سے یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس type سے بن چکے اب اس کا جو color ہے میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں light yellow type کا ٹھیک ہے بھلکہ تھوڑا سا کچھ اس type کا ٹھیک ہے اور اس کا جو color ہے تھوڑا سا جو ہے معمولی سا grey ٹھیک ہے اس type سے اور اس کو ہے اب یہ ہمارے پاس infographic بن چکی ہے اور ان کی outline جو ہے آپ نے ختم کر دینی ہے ٹھیک ہے تو میں outline ختم کر دیتا ہوں اب ان کو آپ نے select کرنا ہے right click کر کے control g سے group کر لینا ہے آپ نے اور یہاں پہ لاکے رکھ دینا ہے تو یہ دیکھ لیں کتنی زیادہ جگہ ختم ہو چکی ہے اب ہمارے لیے جو جگہ ہے بہت ہے نیچے ہمارے لیے تو اب اس کو میں تھوڑا سا اوپر لے آتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر بہت ہے perfect ہے بڑا زبدست بنائیے ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں تو اسے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے صحیح ہے کیونکہ میں نے نیچے اور تو کچھ زیادہ دینا نہیں ہے تو اہم لگات کو اٹھاؤں گا میں اور یہاں پہ لے آؤں گا ٹھیک ہے کنٹرول یہ سے گروپ کرنے ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں اب اس کو میں بڑے کرتا ہوں یہاں پہ کیونکہ یہ بڑے بڑے نظر آنا چاہیے کہ ہم یہ یہ نقات ہیں ہمارے سبق میں ٹھیک ہے شفٹ پریس کر کے اس والے سرکل کو سیلک کرنے ٹھیک ہے لیکن سرکل سیلک کرنا تو یہ سب سیلکٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ گروپ تو رائٹ کلک کر کے اس کو میں کر دیتا ہوں ان گروپ پول اور یہاں سے اس کو سیلیکٹ یہ والے سرکل سیلیکٹ اور سی اور ای پلس کرنا تو اس سرکل کے سینٹر میں آ جائے گا یہ ٹھیک ہے اس کا کلر آپ جو بھی کرنا چاہے میں جو ہے یہ جو اوپر بلو کلر میں نے یوز کیا ہے ہیڈنگ کے نیچے تو یہ والے بلو کلر لگا دیتا ہوں تو یہ کچھ ڈارک بلو وے بلیک سا لگ رہا ہوگا دور سے تو یہ سہی ہے اب آجاتے ہم ایک پوائنٹ ٹھیک ہے کنٹرول جی سے گروپ سیلیکٹ کر لیا دوسرا پوائنٹ سیلیکٹ کنٹرول جی سے گروپ تیسرا پوائنٹ سیلیکٹ کنٹرول جی سے گروپ چوتھا پوائنٹ سیلیکٹ کنٹرول جی سے گروپ ٹھیک ہے اب ان پوائنٹس کو آپ نے کیا ہے اپنے حساب سے یہاں یا ایڈجسٹ کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اور جتنا بڑا کرنا چاہے کر سکتے دیکھ لیں کہ سارے فاؤنٹ ایک ہی جتنے بڑے ہونا چاہیے اس لیے پہلے ان کو اپنی جگہ پہ لگا لیں اور پھر دیکھ لیں جو سب سے بڑا فاؤٹ ہو اس کو دیکھ لیں کتنا بڑا وہ ہو سکتا ہے اس کے حساب سے سب کو آپ نے بڑا کر لینا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں ایڈریسٹ اور اس کو میں یہاں ایڈریسٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی الائیمنٹ وغیرہ بھی میں اس کی کر لیتا ہوں الائیمنٹ کیسے کرنی ہے کہ یہ دو جو ہیں برابر ہیں تو اس کو سلک کیا شفٹ پرس کر کے میں اس کی الائن کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ سے سوری اے رائٹ ہینڈ سائٹ سے اب میں نے اس کو سلک کیا شفٹ پرس کر کے اس والے بوکس کے سینٹر الائن کر رہا ہوں تو ای پرس کروں گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ان میں بھی میں کر لیتا ہوں پھر آگے چلتے ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور جہاں سے اس کو اس طریقے سے اب اس کو جو کے جو ہے اس کے لیفٹ رائٹ ہینڈ سائٹ سے gos لیفٹ ہینڈ سائٹ سے 了ائن کرانے رائیствنے نہیں آپ نے دیکھ اے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں بڑا یہاں سے اس کو بھی بڑے کرتا ہوں دیکھ لو کہ یہ بہت زیادہ بڑے اور ہے اس لئے میرے پاس سب سے بڑے لفظے میں اس کو بڑے کر کے دیکھتا ہوں انہے کرسکتا ہوں اتنا اس کو میں सلک کروں گا کنٹرول آر برس کروں گا است اس کو سیلک کروں گا کنٹرول آر اور اس کو پلس کروں گا کنٹرول آر ٹھیک ہے اور اس کو اب میں سینٹر لائن کر لوں گا اور کلر وائٹ جلو جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے دونوں اچھے لگیں گے اس پر ٹھیک ہے وائٹ کلر اور اس پر وائٹ کلر اور اس پر جوے تھوڑا سا وائٹ کلر ٹھیک ہے یہ بن چکا ہے اب ہمارے پاس کہ کس طریقے سے ہم انفو گرافک پہ کام کر سکتے ہیں یہاں اگر آپ دیکھیں تو میں نے بہت زیادہ گیپنگ دیئے آپ چاہے تو اس کو اور کم بھی بنا سکتے میں نے اپنے حساب سے بنایا ہے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں ہم آگے کہ کلاس کے عوقات کیا ہوں گے اور باقی چیزوں پہ تو سمپلی جو ہے میں کیا کرتا ہوں کہ کنٹرول جی سے گروپ کرتا ہوں اس کو سلیک کر کے ٹھیک ہے اور یہاں سے ریکٹنگولر ٹول لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو کچھ ٹھیک ہے اب پلس پرس کر کے میں ایک دبلی کےٹ لیتا ہوں اور اس کو چھوٹا کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کا جو کلر ہے میں بلو کرتا ہوں ڈارک اور یہ چھوٹا والے کا جو کلر ہے وہ میں کچھ اس ٹائپ سے یلو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سوری آؤٹلین ختم کرنی ہے وائٹ کلر آئیے میرے سے آؤٹلین میں اس کی آؤٹلین بھی کر دیتا ہوں میں اب چھوٹا کیا کرنا ہے کہ میں نے سمپلی رائٹ کلی کر کے کنورٹ کرو کرنا ہے اور شیپ ٹول لے کے ان کے ان دونوں پوائنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے یا پھر اوپر والے دونوں پوائنٹ کو سلیکٹ کر کے ریفلیکٹ نیوٹ ہوریزونٹلی کرنا ہے اور یہاں سے اس کو اس ٹائپ سے تھوڑا سا کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس ٹائپ سے ہم نے دکھائے گا اب اس کے اندر ہم نے یہ لگا دینا ہے کہ کلاسیز کی ٹائمن فلا فلا ہوگی اس کو بڑا کر دیتا ہوں شیف پریس کر کے اس میں شیپ کو سلیکٹ کرتا ہوں اور c اور e پریس کرتا ہوں تو یہ اس کے سینٹر الائن ہو جائے گا ٹیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا اے بے اور اس کے نوکتے نیچے تو اس کے ساتھ چپک رہے تو آپ چاہے تو شیپ کو بڑا کر سکتے چاہے تو ٹیکسٹ کو چھوٹا کر سکتے میں ٹیکسٹ کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور شفٹ پریس کر کے اس کو بوکس کو سیکلک کر کے سی اور ای کر کے اس کو سینٹر لائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس آغاز اور باقی جو ہے اختتام اس کے بعد مزید تفصیلات کے لیے دیئے گا ہے نمبر پر آپ تک تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ سمپلی جو ہے میں ایک بوکس دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس ایک بوکس ٹھیک ہے اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں کچھ اس ٹائپ سے ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا یہاں لاتا ہوں ایک بوکس ہو گیا یہ ہمارے پاس اور پلس پلس کر کے اس کو ڈبلکیٹ لیتا ہوں اور اس کو آگے لاتا ہوں دو بوکس ہو گیا ہے دو بوکس یہ ہمیں چاہیتا ہوں اب اس کو میں تھوڑا سا کیانچ کے بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا ایک میں اس میں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے میں لیتا ہوں ریکٹنگولر ٹول ایک بوکس بناتا ہوں دیکھ اس ٹائپ کا اور یہاں لاتا ہوں اس کو اپنے حساب سے رکھ لینا آپ نے اب اس کو سیلک کیا ہے شفٹ پرس کر کے اس والے بوکس کو میں سیلک کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے میں کر دوں گا اس کو انٹرسیکٹ اور یہاں سے اس کو ڈلیٹ انٹرسیکٹ کا معنی یہ ہے کہ یہاں پہ جو پوائنٹ آپس میں ملے وہاں پہ ایک ڈبلی کیٹ بن جاتی ہے تو یہ بن چکی ہے اس کا کلر میں گرین کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کی آؤٹلائن ختم ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کی میں ڈبلی کیٹ لاتا ہوں یہاں پلس پرس کر کے ڈبلی کیٹ لینے اور یہاں لانے اور اب ان دونوں کو میں سیلک کرتا ہوں کنٹرول جی سے گروپ کرتا ہوں اور شفٹ پرس کر کے اس بڑے والے بوکس کو سیلک کرتا ہوں اور سی سے جو ہے اس کو سینٹرلائن کر دیتا ہوں اب جو ہے گرین والے کے اندر ہم آغاز لکھیں گے اور یہاں پہ ہم تاریخ باقی آگے لکھیں گے ٹھیک ہے سیمپلی کیا کرتا ہوں میں کہ یہاں سے اس کو یہاں لاتا ہوں آغاز کو سیلک کرتا ہوں اس کو جو ہے سیلک کر کے پہلے ان گروپ آل کرتا ہوں آغاز کو سیلک کرتا ہوں کنٹرول جی سے گروپ کرتا ہوں اور شفٹ پرس کر کے گرین والے کو سیلک کرتا ہوں سی اور ای پریس کرتا ہوں تو اس کے سینٹر لائن ہو جائے گا اور جبکہ یہ لیئر نیچے اس لیئے ہمیں نظر نہیں آرہا تو سمپلی ویو ورم فریم آغاز کو سلیکٹ شفٹ پیچ اپ ٹھیک ہے اب یہاں سے ویو اور انہینس ٹھیک ہے یہ مجھے نظر آئینے لگ گیا ٹھیک ہے اب جوہے میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کی آوٹ لائن جوہے تھوڑی سی موٹی کرتا ہوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول جیسے گروپ اور یہاں پہ لا کے رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بڑھا کرنا ہے تو ہم وہ آگے کر لیتے ہیں میں پہلے اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کو یہاں لائے ہوں اختتام کو بھی یہاں لکھ لیتا ہوں پھر ہم آگے چلتے ہیں سمپلی جوہے پہلے میں اس کی آوٹ لائن موٹی کر لیتا ہوں بہت زیادہ وہ ہو گئی اختتام ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارے پاس اختتام اور یہ سولہ مئی اور جوہے یہاں لاتا ہوں میں اور یہاں لاتا ہوں ٹھیک ہے اب ان کو جوہے بڑھا کرنا ہے میں نے سمپلی کیا کروں گا یہاں سے دیکھوں گا کہ یہ بڑا اوبجیکٹ تو پہلے اس کو بڑھا کروں گا جتنا بڑا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب بغیر کچھ کیے کوئی اور کام کیا سمپلی اس کو سلک کروں گا اور کنٹرول آر پریس کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے کیا ہوا اسٹیپ یہ ڈیپیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو اب جوہے میں اس کو جس کر لوں گا اپنے حساب سے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ بھی ہمارا کام ہو چکا ہے چاہے تو آپ اس کے اندر جوہے کلر اور بھی کوئی کر سکتے اگر میں یلو بغیرہ کروں تو نہیں اچھا نہیں لگے گا میں وائٹ کرنوں تو یا یہ جو گری ہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو سمپلی جو ہے لیکن آؤٹلین جو ہے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی میں آؤٹلین ہی اس کی رکھتا ہوں اور وہ ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں تک صحیح ہے ٹھیک ہے اب مزید تفصیلات کے لیے دیئے گا نمبر پر رابطہ کریں اس کو اٹھانا ہے آپ نے اور یہاں پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے آؤ سوری میں نے یہاں پہ درج زیل لکھ دیا دیئے گا ہے نمبر پر لکھنا تھا میں نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا تھا نمبر کانٹیک نمبر جس کا بھی چاہتے ہیں مطبع جس کا بھی لکھنا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں فیلحال کوئی بھی فالتوگر نمبر ٹھیک ہے اور یہاں پہ لا کے اس کو کر دیتا ہوں بڑا فاؤنڈ تھوڑا ایسا لیتا ہوں تاکہ بولڈ ہو ریلوے کا ٹھیک ہے یہ کچھ اس ٹائپ سے ہمیں دکھائی دیا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے اور یہاں سے جو ہے ان کا کلر جو ہے آپ وائٹ کر لیں یلو کر لیں جو بھی کرنا چاہیں اس لیے کر سکتے میں اس کا نمبر ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں